اسلام علیکم فرینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیرے سے ہوں گے آج میری کچن میں بن رہی ہے سمپل جو ہے میکرونی اور بڑی چٹ پٹی میکرونی ہے اور بہت ایزی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں آپ کو اگر میکرونی کی کریونگ ہو رہی ہو تو یہ مسالے والی جو ہے بگ پارڈر کی جو میکرونی آپ انجوائی کر سکتے ہیں اگر گیسٹ آ جائیں اور آپ سچانک گھر میں تو آپ اس کو جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں سمپل برکل ایک کم چیزوں کے ساتھ یہ جو ہے میکرونی آج تیار ہوگی اور چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اس کو تیار کرتے ہیں ہمیں جو میکرونی چاہیے یہ میں نے میکرونی جو ہے وہ بوائل کر لی ہے اچھا میں آپ کو میکرونی دکھاتی ہوں پہلے کہ میں آج جو بنا رہی ہوں بگ پارڈر کی بنا رہی ہوں یہ میں نے لی ہے میکرونی جس کے اندر مسالہ بھی ہوتا ہے آپ لوگ سب اس کو یوز بھی کرتے ہوں گے اور بڑی ٹیسٹی اور بڑی جھٹ پٹ بننے والی ہے آج میں بگ پارڈر والوں کی یہ والی جو ہے میکرونی والی تکہ میکرونی جو ہے وہ بنانے لگ ہوں تو یہ اس پیکٹ کے اندر یہ ایک ہی میں نے پیکٹ لیا تھا یہ پیکٹ بہت کم ہوتی ہے اس کے اندر یہ میں نے فل ایک پیکٹ لیا ہے دن میں نے اس کے ساتھ ایک اس کا یہ والا پیکٹ لیا یہ بھی میں نے بگ پارڈر والوں کی ہی لیا تاکہ بوائل کرنے میں یہ وہ اگر آپ دوسری کمپنی کی لیں گی تو ایک پیکٹ جو ہے وہ گل جائے گا اور دوسرا نہیں گلے گا تو اس وجہ سے میں نے دونوں کی کمپنی جو ہے وہ سیم ہی رکھی اور ایک فل پیکٹ میں نے یہ لیا یہ دونوں پیکٹ جو تھے ان کو میں نے سیمپل پانی کو بوائل کیا پوائل جب ہو گیا اس میں نمک اور آئل ڈال کر اس کو پوائل کر لیا جب یہ ڈن ہوگی اس طرح نرم ہوگی اس کو میں نے سیمپل وارٹر کے ساتھ رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں میں نے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی ہے بس میں نے دو میڈیم سائز کی شملہ میں چلی ہے اور ایک میڈیم سائز کی یہاں پیاس تھی یہ لیے میں نے اور یہ میرے پاس جیکن ہے جو میں نے کیوبز کی شیپ میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے اور یہ میرے پاس ہے یہ لسن یہ لسن میں نے چوپ کر کے اس میں چوپر میں ہی رکھا ہوا اور یہ میں نے رکھ لیا ہے پانچ چھے جو جو جوے ہوتے ہیں جو پیس ہوتے ہیں ان کو میں نے سیمپل یہ میں نے پیس کے رکھ لیا ہے اس میں ہم ادھرکیوز نہیں کریں گے بس ہم اس میں لسن ہی کریں گے اور اس کے بعد یہ میرے پاس ہے بگ پارر والوں کا یہ مسالہ یہ ہم اس میں اڈھ کریں گے اور اس میں کوئی بھی مسالے ایڈ نہیں ہوں گے جھٹ پٹ بن جائے گی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بنا پین سے ہم نے پین بھی ہے اس میں میں نے ایک آئی دال دیا ہے آئی دال سے جھرم کرنے کیلئے رکھتے ہیں یہ جھرم ہو جائے گا اس میں ہم نے چوپ کر کے رکھا تھا میرے چوپ اس میں باہتے ہیں اس میں نہ تو زیادہ ویجیٹیبل ڈے لیں گی نہ اس میں آپ نے جس رہا ہم بناتنا نہیں کریں گے بہت زیادہ ہم ڈال دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا کن پل سے ہوگی اور جھٹ پٹ بننے والی ہوگی اگر آپ کی گیس آ جاتے ہیں تو بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ایکسرا میں نے میکرونی اس لیے رکھی ہے اس کا جو مسالہ ہوتا ہے نا یہ والا یہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اس وجہ سے جو لوگ بہت زیادہ تیز مسالہ پسند کر کے ہیں وہ یہی پیکٹ کو انجوائے کریں ہم موسی اتنا تیز مسالہ نہیں کھایا جاتا کی بیٹا بھی میرا کھاتا اس لیے پھر میں ایک ایکسٹرا بڑا پیکٹ اس میں ضرور ڈال دیتے ہیں اچھا جی اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے وائٹ ہی رہنے دینا ہے لائٹ سامنے اس کو فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس چکن رکھا ہوا تو میں نے کیوپس بنا کے رکھا ہوا بولنیس چکن ہم اس میں ڈالیں گے یہ میز کے لئے ڈال دیتے ہیں اسے ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سمیں تبتیر فرائے ہجیب یہ جو ہے چکن ہمارا اچھے سر فرائی ہو گیا ہے ہم نے اس کو پانس ساتھ منٹ جو ہے وہ آئل میں فرائی کیا ہے لسن کے ساتھ کیکہ جب یہ اچھے سر فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں جو میں نے یہ کٹنگ کر کے لکھی ہوئی ہے پیاس اور شمنا میرچ میں یہ ایڈ کر دوں گی بس میں دو ہی ریجوٹیٹلز ڈال رہی ہوں اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ ویڈیٹی بس ڈالیں گے تو یہ ہی ٹیسٹی بنے گا اور مزی کا پہنکا یہ اس میں بھی آپ بنائیں گے بہت مزی کا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اس میں بہت سارے فلیورز ہیں بیگ پاررو والوں میں بہت انہوں نے فلیورز نکال رہے ہیں آپ ان کو ٹرائی کریں میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں آج میں یہ ٹرائی کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں جن لوگوں نے ٹرائی نہیں کریں ویرز فلیور کو ضرور ٹرائی کریں یہ ٹیٹر میکرونی کا فلیور ہے جو آج میں ٹرائی کرنے لگیں اب میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گی لیکن میں اس کو جو فلیم ہے وہ ذرا تھوڑا ٹیس کر دوں گی تاکہ جو پہنے پانی نہ چھوڑے ٹریک ہے میں فرائی کرتی ہوں اسے دو سے تین مینٹ کے لیے اسے دو سے تین مینٹ کوچھیں اس کو اچھے سے فرائی کر کے رکھ اس کا زیادہ آپ نے پانی ہوں خوش نہیں ہوئی دینا اگر آپ زیادہ اس کا پانی خوش کر دیں گے تو وہ صحیح نہیں کی چیز میں نہیں ہے مسالہ بھی ڈالیں کوڑا کا مسالے کے ساتھ پانی ہوں اس میں آئی کر دیں گے آپ نے مسالے کا پیسی کو سکھ کر دیں گے اور یہ پورا مسالے کا جو مرکتی سارا اس میں آئی کر دیں سارا مینٹ کو دیں گے اس میں سب کچھ ہے میں ایون کے اس میں نمک بھی نہیں دیں گے اس میں سب چیزیں ہیں نمک بھی نہیں دیں گے اس میں کچھ نہیں دیں گے اب اس میں اسے دو کمس کے برابر ٹیبل سپون میں اسے تھوڑا سا یہ پانی کریں گے مسالہ اسے کچھ سرے مکرونی کچھ اپنے ایسے مکرونی پر سوڑ دیں گے اسے مکرونی کے بعد کچھ بھی جو ایسے مکرونی کچھ مکرونی کچھ دیں گے مکرونی مکرونی اور پانچ منٹ کے لئے اس کو دمپر رکھیں بس ہلکی آنکھ اور اب بھی میں مکس کر رہی ہوں تو میں نے فلیم جوہاں وہ سلو کر رہی ہے دیکھیں میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ترد دیکھیں نا کتنا کلر فل سا ہا رہا ہے جب یہاں میں نے میں کرونی کو اچھی طریقے سے کرنے ہے مکس اور میں نے اس کو فلیم کو کر دیا بلکل سلو اور میں اس کو پانچ منٹ کے لئے رکھنے لگی دمپر بس بس پارکمنٹ کے بعد میں گھراتی ہاں جی مجھے پانچ منٹ جوہاں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں دمپے میں نے رکھے بھی تھی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگی ہے اور میں اس کو اس پلیٹ میں کرتی ہوں سرک یہ دیکھیں یہ اچھے سے جوہاں وہ دمپر ہوگی ہے تاکہ سارے طرح مجھے ملکس کی ایک نا کوئنٹ تک رکھیں اس کو پلیٹ میں سلک کرتی اور آپ کو دکھاتے اس کی فائنل لوک جی فرینڈز یہ ہے میکرونی کی فائنل لوک آئی ہوپ کہ آپ لوگ کوئی سمپل سی اور چھٹ پٹ بننے والی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی اور یہ آپ ضرور پرائی کریے گا یہ بڑی جلدی اور بڑے مسئدار بننے والی ریسپی ہے اس کے آپ میکرونی کے اور بھی فلیورز جہاں وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی ایزی جو ریسپی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور کوکنگ کرنا مشکل نہ ہو آسان ہو آپ سب کے لیے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے لیتا ہوں انشاءاللہ میں نیو ریسپی آپ لوگ کے لیے لے کر آوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی